موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے اور وہ عاشق تھے اللہ کے رسول کے ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت چیل جسٹس ہندوستان کے اور ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی شخصیت بائر بہت بڑی شخصیت وہ انگلیش اور عربی ایسے بولتے تھے جیسے کہ وہ اپنی زبان بولتے ہیں ان کی ولادت جو ہوئی تھی انیس سو تیتالیس میں تھی اور ابھی ایک سال ہوا ان کا ابھی ان کا وصال ہوا ایک سال ہو گیا اور ان کی پوری زندگی اپنی زبان سے مجیہات کرتے رہے انہوں نے خوزی سے لڑے ہیں انہوں نے شاید نہیں لا منوہابی لا منوہابی لا منوال توابیانی ولن من بہائی والوں جوبان دیار جاہدہوں بالجل تو انہوں نے کہا دیو بندی وہابی اور دیو بندی ایک بہت مالا کمراہ کن طبقہ ہیں اندوسترین انہوں نے کبھی تلوان دی اٹھا یہ اپنی زمان سے مقابلہ کرتے رہے ہیں اور اکتر سال تک وہ اسلام کا دفاع کرتے رہے ان کی مثال نہیں ملتی اور ان کے جو داداں ہیں وہ مجددن ہیں زمانے کے ان کا نام امام احمد رضا خان اور میں بتاتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کے پوتے جب آئے ہمارے یہاں پر تو پھر کیا ہوا تھا محمد اختر رضا خان ان کے پوتے کا نام ہے شیخ محمد اختر رضا خان محمد اختر رضا خان کے پوتے کا نام ہے شیخ حامر شیخ خورکان یہ سارے یہاں پر گوان اس بات کے وہ یہی پڑھتے تھے اس وقت یہ پاکستان سے ہیں ceremony ان کے پر نے بتا이� empathen ہے تو جیسے ان کے قدم آئے گرمی کی شدت تھی اگر اس کا مہینہ تھا ان کے پیر گیسی اس زمین پر پہنچے بادل آگئے اور بارش برسنے لگے اور جس وقت میں لو علماء نے ان کی یہ کرامت دیکھی تو بہت بڑی تعداد علماء کی انہوں نے ان سے بیعت کی اور ان سے اجازت اور خلافت لی اور ان کے وہ چاہنے والے ہو گئے علماء شام اور انہوں نے بہت بہت دارو الفتہ قائم کے انگوستان میں اور ان کے دارو الفتہ کی شانجی ہے کہ پوری دنیا میں فتوہ ان کا فتوہ پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے ان کے فتوہ کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ فتوہ ہیں اور وہ پانچ جلدوں پر ہیں اور شیخ کی جو ہے تقریباً پچیس کتابوں انہوں نے تحریر کیے تو شیخ اکتر عضا خان نے بہترین انداز میں دین کی خدمت کی کسی کو تکلیف نہیں دی جس وقت میں ان کا وصال ہوا تو بریلی شریف میں جانتے ہو کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے عقل دنگ ہیں ایک لاکھ ان کے جنازے میں آنے والوں کی تعداد کروڑوں میں تھی یعنی بی اولو اکثر من تلاتین ملیون پورا ہندوستان ان کے جنازے میں جمع تھا تو جس وقت میں موتظلہ کے ساتھ جنازے فیصلے کریں گے تو امام احمد نے کہا فرمایا تھا کہ ہمارے تمہارے جنازے فیصلے کریں گے تو جس وقت میں امام احمد ابن حمل کے وصال ہوا تو پورا بغداد جمع تھا ایک ہفتے تک چلتے رہے تب جا کر ان کی خبر کے پاس پہنچے تھے تو ایک سال ان کو آج ہونے کو آ رہا ہے ان کی وصال کو اور یہ بہت بڑی اور ان کا پوری دنیا نے مل کر اس بات کا وہ کیا کہ ان کا جو لقب ہے وہ تاج الشریع ہے میں کراجی میں تھا اور ان کے اور وہاں پر علماء جمعات ہیں ان کے شاگر ان کے مرید فانتقوا واحد من شیوخ العالم الاسلامی انبسوا تاج وعطوا لقب تاج الشریع تو ان کو جو تو ان کا لقب تاج شریع پڑھا ان سے پہلے ان کے دادے ہیں مصطفی رضا خان اور ان کے پیچھے امام احمد رضا خان ہیں تو آج ان کو ایک سال ہونے کو آیا ہے تو آج ان کے خرش کے موقع پر ہم سن مل کر سور فاتح پڑھتے ہیں یہ مسجد یہ مسجد موسیقź موسیقی برای موسیقی محمد کما صليت على سیدنا آل سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما بارت سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم من عالمین انکا حمید مجید عدد قلقی عبا نفسی کا وزینت عرشی کا داد کلیماتی کا قلاما یہ لنگر شریف پر فاتحہ ہو رہی ہے یہ لنگر شریف ہے جو محفل کے بعد ابھی تقسیم کیا جائے گا دمشق میں چوکلیٹ جو ہے وہ حضور تاج و شریعہ کے عرص میں تقسیم کی جا رہی ہے آج حضور تاج و شریعہ کی یہ سیرت جو قبلہ شہزاد غوث پاک نے بیان فرمائی یہ سامنے جو دروازہ ہے یہ دروازہ مزار ہے اس عاشق رسول کا جس نے یہودیوں کو چیر کر رکھ دیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی کا یہ مزار ہے اور اس مسجد کا نام جام مسجد نور الدین زنگی ہے جو دمشق قدیم دمشق میں واقع ہے سلطان چیر کر رہی ہے سلطان صلاح